خاری شریف کی حدیث میں مارک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا جسم مبارک کتنا بڑا ہے اس کے حوالے سے ایک مرتبہ بیان فرمایا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے خواہی ظاہر کی کہ تم مجھے دکھاؤ کہ تمہارا اصل وجود کتنا بڑا ہے کیونکہ جبرائیل امین علیہ السلام آقا خریم علیہ السلام کے پاس جب آتے تھے تو وہ کبھی تو انسانی شکل میں آ جاتے جیسے حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ کی شکل کبھی وہ کسی مسافر کی صورت میں آئے کبھی وہ کسی اور کی صورت میں آئے اور کبھی وہ پوشیدہ طور پر آئے کہ صرف نبی پاک علیہ السلام ان کو دیکھتے تھے اور بکیہ صحابہ اکرام نہیں دیکھتے تھے تو یوں ان کے آنے کی مختلف صورتیں تھیں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تو مجھے اپنی اصل صورت کے اندر دکھاؤ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنے دو پر کھولے اپنے دو پر کھولے فرشتوں کے پر ہوتے قرآن پاک کے اندر ہے کہ جعل الملائکاتی رسولن علی اجنحاتی مثنا وثلاثا وربا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بنانے والا ہے جن کے پر ہیں دو دو تین تین چار چار اور اسے زیادہ بھی تو فرشتوں کے پر بھی ہوتے ہیں تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنے دو پر کھولے اپنے دو پر اور وہ دو پر کتنے بڑے تھے حدیث مبارک کے اندر ہے صد الافق کہ ان کے دو پروں نے مشرق سے لے کر مغرب تک جتنا ایریا نظر آتا ہے آسمانوں پر وہ سارے کا سارا دو پروں نے ڈھانپ لیا یعنی مشرق میں نگاہ ڈالے تو جہاں بندے کی آفاق میں نظر جاتی ہے کہ آسمان زمین سے ملتا ہوا نظر آتا ہے اور مغرب میں نگاہ ڈالتا ہے کہ جہاں پر آسمان زمین سے ملتا ہوا نظر آتا ہے یہ سارے کا سارا جتنا علاقہ تھا حصہ تھا فاصلہ تھا وہ سارے کا سارا جبرائیل امین علیہ السلام کے دو پروں سے بھر گیا اور ٹوٹل پر کتنے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام کے چھے سو پر ہے چھے سو پر تو اب آپ جبرائیل امین علیہ السلام کے جسم مبارک کی وسعت دیکھئے سبحان اللہ نور سے خدا نے پیدا کیا فرشتے نور سے بنے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا نور سے بنا ہوا وجود خدا نے اتنا بڑا بنایا اتنا بڑا بنایا کہ آدمی کیا اس کے اوپر یعنی غور کرے اور کیا اپنے ذہن کے اندر اس کی پوری جسامت کو سمجھے کہ جس کے دو پروں سے مشرق سے لے کر مغرب تک کا سارا علاقہ بھر جائے اور چھے سو اس کے پروں تو اس کا وجود کتنا بڑا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اور تیرے رب کے لشکروں کو تیرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے